موسیقی نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم فا اما بعد اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام الرحیق المختوم کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان اور تمام دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پروگرام میں ہم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ اور حریاتِ طیبہ کے دوران پیش آنے والے وہ تمام تر واقعات جو کہ بنی نو انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے ان کا ذکر کریں گے یہ پروگرام جو کہ کتاب الرحیق المختوم سے اخص کیا گیا ہے اور زیادہ تر واقعات جو اس پروگرام میں آپ سنیں گے وہ تمام تر کتاب الرحیق المختوم سے ہی لیے گئے ہیں پروگرام کا آغاز ہم کریں گے آج کی اس پہلی قسط سے اور جو یہ پہلی قسط ہے وہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد سے متعلق ہے یعنی بحیثیت مسلمان ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد آپ کا خاندان کون تھا اور کس طریقے سے یہ بنو قریش وجود میں آیا اور پھر کس طریقے سے آگے چل کے بنو حاشم کا ہم نے ذکر دیکھا تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدد عالی جن کا نام حاشم بن عبد مناف تھا انہی کی وجہ سے بنو حاشم کا یہ قبیلہ متعرف ہوا اہلِ عرب میں اور حاشم عبد مناف کے بیٹے تھے عبد مناف کس کے بیٹے تھے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کے والد کا نام قسعی تھا اور قسعی ابن کلاب کے بیٹے تھے قسعی ابن کلاب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق قریش سے تھا اور یہی سے اہلِ قریش کا مکہ کے اندر حکمرانی کو قائم کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے قلاب جن کا تعلق اہلِ قریش سے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ اجداد میں قلاب کا شمار ہوتا قلاب کے بیٹے کا نام قسعی ہے اور جب قسعی چھوٹے تھے اپنی والدہ کی گود میں تھے تو اس وقت قلاب انتقال کر گئے قسعی کی والدہ نے ایک نو مولود بچے کو لے کر یہ سوچا کہ آگے زندگی گزارنے کے لیے اور اہلِ عرب کی یہ روایات بھی رہیں کہ جب شوہر انتقال کر جاتا تھا تو بیوائیں دوسری شادی کر لیا کر دی تھی قسعی کی والدہ نے دوسری شادی کی جس شخص سے یہ شادی ہوئی اس کا تعلق اہلِ شام سے تھا اور وہ قسعی کی والدہ کو اپنے ساتھ شام لے گیا یوں قسعی بھی شام چلے گئے قسعی کا بچپن شام میں ہی گزرا اور جب وہ جوان ہوئے تو ان کی والدہ نے بتایا کہ ان کے والد کا نام کلاب تھا اور ان کا تعلق اہلِ قریش سے ہے اور مکہ کے اطراف میں اہلِ قریش کے مختلف قبائل مختلف شاخوں میں بٹے ہوئے تھے لہٰذا قسعی کو یہ جستجو ہوئی کہ وہ اپنے والد کے اس مقام پہ جائے یعنی مکہ جائے اور مکہ اہلِ عرب میں اس لیے بھی مشہور و معروف تھا کہ وہاں پر موجود قابت اللہ حاجی تمام تر عرب سے اور تمام تر دنیا کے اطراف سے قابا کی زیارت کرنے آتے تھے حج کی نیت سے آتے تھے اور اللہ رب العزت کی وہاں پر عبادت کرتے تھے تو یہ ایک مقام مقدسہ تھا قسعی نے یہ تیہ کر لیا جوان ہونے کے بعد کہ وہ مکہ جائے گا اور جب وہ مکہ پہنچا تو اس وقت مکہ پر بنو خزا کی حکومت تھی یعنی بنو خزا نے مکہ پہ کم از کم تین سو برس حکومت کی اس وقت بنو خزا کے جو والی مکہ کے اوپر تائنات تھے ان کا نام تھا حلیل بن حبشیہ بن خزائی حلیل بن حبشیہ بن خزائی کی ایک بیٹی تھی اس کا نام تاریخ میں ہمیں حبی ملتا ہے اور قسعی جب مکہ پہنچے تو انہوں نے یہ تیہ کیا کہ وہ حبی سے نکاح کریں گے تاکہ والی مکہ کے وہ قریب بھی آ جائیں قسعی نے اپنے نکاح کا پیغام حلیل بن حبشیہ بن خزائی کی بیٹی کے نام بھیجا اور حلیل بن حبشیہ بن خزائی کے جانب سے اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا گیا یوں قسعی کا نکاح حلیل بن حبشیہ یعنی والی مکہ کی بیٹی سے ہو گیا اور آپ والی مکہ کے داماد بن گئے والی مکہ چونکہ بزرگ تھا اور اس کا وقت قریب آیا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بن خزائی کے کچھ لوگوں کو بلایا اور اس میں تاریخ میں ہمیں ایک نام ملتا ہے اور وہ نام ہے ابو غبثان ابو غبثان کو اس نے وکیل بنایا اس کا تعلق بن خزائی سے تھا اور اس نے ہی کہا کہ میرے بعد کعبے کے تمام ترماملات کعبے کے لیے جو حاجی آتے ہیں اور جو حکمرانی ہیں مکہ کی وہ یہ چاہتا تھا کہ بنو خزائی میں ہی رہے لہٰذا اس نے کہا کہ یہ میری بیٹی کے نام ہو یہ ساری چیز ہیں ابو غبثان کو اس نے وسیعت لکھوائی اور تاریخ میں یہ بات ہے کہ جب حلیل بن حبشیہ بن خزائی کا انتقال ہو گیا تو پھر یہ تنازہ کھڑا ہوا اور جب وہ وسیعت سامنے آئی کہ جی بنو خزائی میں ہی والی مکہ کی حکمرانی اور اس کا تاج رہے گا اور اس کے بعد یعنی حلیل کے بعد ان کی بیٹی یہ تمام ترماملات سمالیں گی اس بات سے قسائی کو بھی اختلاف تھا اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قسائی اتنا دیندار شخص تھا کہ حلیل بن حبشیہ نے خود اپنی زندگی میں یہ تیہ کر لیا تھا کہ اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ تمام ترماملات بالخصوص قابط اللہ کے معاملات قابع کی ذمہ داری اور قابع کی کنجیاں قسائی کے پاس رہیں گی لیکن بنو خضا کے کچھ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے اور ابو غبسان نامی شخص جو سامنے آیا اس نے یہ بات سامنے رکھی کہ قسائی کا تعلق بنو خضا سے نہیں ہے لہٰذا بنو خضا کے پاس اس کی حکمرانی رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معاملات بنو قریش میں چلے جائیں قسائی نے یہ تہہ کیا کہ اگر بنو خضا کی یہ سیاست اور یہ سوچ ہے تو اس نے اہل قریش کے تمام تر قبائل اور جو شاختیں ان سب کے سرداروں کو اکھٹا کیا اس میں کچھ لوگ بنو خضا کے بھی شامل ہوئے کیونکہ قسائی غلیل بن حبشیہ کا داماد بھی تھا لہٰذا اس کی کچھ رکبتیں اور کچھ اس کی قرابتداریاں بڑھ گئیں بنو خضا کے لوگوں سے بھی اس نے یہ تہہ کیا کہ مکہ کی تمام تر ذمہ داری بنو قریش کو ملنی چاہیے کیونکہ بنو قریش کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں اور انہی کا حق بنتا ہے لہٰذا یہ تہہ ہو گیا کہ اگر بنو قریش کے پاس یعنی قوسائی کے پاس مکہ کی اور قابے کی ذمہ داریاں نہیں آتی تو معارکہ یعنی جنگ کی صورت بھی اختیار ہو گی بنو خضا کے جانب سے بھی یہ تہہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے پھر جنگ کر لیجئے اور پھر ایک انتہائی خوفناک جنگ کے مناظر تاریخ نے دیکھے جس میں بنو خضا کے بھی اور بنو قریش کے بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ قتل ہوئے لیکن اس جنگ کا اختتام اس بنیاد پہ ہوا کہ جب دونوں اطراف کے کافی لوگ قتل ہو گئے اور اہل قریش نے یہ ٹھان لیا کہ چاہے کتنے بھی قتل ہوں لیکن اہل قریش نہیں رکیں گے تو بنو خضا کو اب یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ بنو خضا کے تمام ہی قبائل ختم ہو جائیں اس جنگ میں لہٰذا بنو خضا کے لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ معاملات کو افہام متفہین سے بیٹھ کے حل کر لیا جائے اور اس تمام تر معاملے میں جس سالس کی ضرورت پڑی اس کے قربتیں قسیٰ کی جانب تھیں لہٰذا قسیٰ نے یمر بن عوف کو اس میں سالس بنایا یمر بن عوف کو تاریخ میں شداخ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یمر بن عوف نے سالس بن کے جب جنگ بندی کا فیصلہ کیا تو اس نے واضح طور پر یہ کہا کہ جو قتل اہل قریش کی جانب سے بنو خضا کے ہوئے وہ تمام تر میں پاؤں تلے روندتا ہوں یعنی اس کی کوئی دیت نہیں ہوگی اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا لیکن جو قتل بنو خضا کے لوگوں نے بنو قریش کے کیے ہیں اس کی دیت بھی ہوگی اس کے بدلے رقم بھی دی جائے گی مال و دولت بھی دیا جائے گا اور جنگ کا اختتام اس بنیاد پہ ہوگا کہ بنو خضا کے لوگوں کو مکہ کو چھوڑ کے جانا پڑے گا یعنی یہ فیصلہ مکمل طور پر بنو قریش کے حق میں ہوا تو شداخ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شداخ کے معنی پاؤں تلے روندنے کے ہیں اور یمر بن عوف تاریخ میں شداخ کے نام سے مشہور ہے اس طرح قصی بن کلاب کی سربراہی مکہ پر قائم ہو گئی اور قصی اب مکمل طور پر قابط اللہ کا متولی بھی بن گیا اور تمام تر اختیارات قابی کی کنجیاں اس کے نام ہوئیں اب قصی نے یہ کرنا تھا کہ اس نے اپنی سیاسی حکمت عملی سے مکہ کے تحفظ کے لیے اور اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے بھی اہل قریش کو اکھٹا کرنا تھا تو مکہ کے اطراف اور اہل عرب میں جہاں جہاں قریش کے قبائل موجود تھے اور اس میں ایک قبیلہ بنو کنانا کا بھی شامل تھا کیونکہ قریش کی جو ہمارے سامنے تاریخ ہے وہ بنو کنانا کے قبیلے کے بعد آتی ہے اس نے ان تمام تر قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا انہیں اپنے قریب کر لیا اور شہر مکہ کے اطراف میں ہی انہیں ٹھکانے دے دیئے ساتھ ہی انہیں مکہ یعنی قابے کے اندر بھی آنے کی اجازت دی گئی قسئی نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ان لوگوں کو مزید قریب کرنے کے لیے وہ حرم کے پاس ایک ایسا نظام بنا لے کہ یہ سارے سردار اس کے مزید قریب ہو جائیں لہٰذا اس نے دارالندوہ کی بنیاد رکھی دارالندوہ تاریخ میں پہلی مرتبہ حمید اسلامی تاریخ میں ایک پارلیمنٹ ایک کابینہ کا مکمل دھانچہ ملتا ہے جس میں قسئی نے حرم کے شمال کی جگہ پر ہی ایک پورا دارالندوہ بنایا جہاں پہ تمام تر قریش کے دیگر قبائل کے سردار جمع ہوتے تھے جس طرح آج کی تاریخ میں ایک کابینٹ ہوتی اور اس کابینٹ میں منسٹرز بیٹھا کرتے ہیں اور یہ تمام تر لوگ بیٹھ کے اس وقت مکہ کے معاملات اہلِ عرب کے معاملات اور بالخصوص قابط اللہ اور حاجیوں کے معاملات تیہ کرتے تھے قسئی نے پانچ اہم کام کی دارالندوہ میں بیٹھ کے اس نے تمام قبائل کے سرداروں کی موجودگی میں یہ تیہ کیا کہ حرم کی یعنی مکہ کی صدارت کس کے پاس ہوگی جو قسئی نے اپنے نام کی یعنی مکہ کا بادشاہ کہہ لیجے حکمران کہہ لیجے صدر کہہ لیجے وہ قسئی بن گیا اور اس نے پھر دوسرا کام کیا جو عرب زبان میں لوہ کہلاتا ہے لوہ کے معاملے ہوتے ہیں جنگ کا پرچم یعنی کوئی بھی قبیلہ اپنی ذاتی رنجش کی بنیاد پہ بھی اور کسی بھی تنازع کی بنیاد پہ خود سے جنگ کا فیصلہ نہیں کرے گا حاکم وقت اس کی اجازت دے گا اور وہ خود تیہ کرے گا حاکم وقت کے جنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اور اسی طرح جب حاکم وقت کو یعنی قسئی کو یہ لگے گا کہ جنگ ہونی چاہیے تو پھر تمام قبائل کو اس جنگ میں ساتھ دینا ہوگا اس طرح اہل پریش پورے عرب میں مضبوط ہو گئے تیسرا کام اس نے کیا حجابت کا حجابت کے معنی ہے خان کعبہ کا دروازہ یعنی خان کعبہ کی تمام تر کنجیاں اور وہاں پر موجود اندر بت اور وہ تبرکات جسے تمام تر یہودی قبائل بھی اور تمام تر عرب کے دیگر قبائل بھی بہت مقدس سمجھتے تھے اس کی زیارت کے لیے وہ اس وقت کعبے کی طرف آتے تھے حاجی بن کے آتے تھے اس کی کنجیاں قسئی نے اپنے پاس رکھنی یعنی تمام تر آتھورٹی کعبے کی قسئی کے پاس تھی چوتھا کام اس نے کیا سکایا کا سکایا کے معنی ہوتے ہیں حاجیوں کو پانی پلانے کیونکہ یہ وہ وقت تھا یہاں پہ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جب مختلف قبائل کو یہ موقع ملتا گیا اور جنگو کی صورت ہوئی تو اس میں ایک وقت یہ بھی آیا کہ آب زمزم کا چشمہ اس کو بند کر دیا گیا چھپا دیا گیا تو اس وقت تک یعنی قسئی کے دور تک یہ چھپا ہوا تھا اور کئی سو سال تک آب زمزم کا چشمہ چھپا رہا تو اس وقت پانی کی وہاں پر قلت بھی تھی اور اہلِ عرب جب حاجی وہاں پر آتے تھے تو گرمی اور قہد کی صورت بھی ہوتی تھی لہٰذا حاجیوں کے لیے خاص طور پر یہ خاطر کی جاتی تھی جسے سکایا کہا جاتا تھے یعنی پانی کے کوزے بنائے جاتے تھے اور اس میں خجوریں اور کشمشیں ڈال دیا جاتی تھی تاکہ وہ پانی میٹھا ہو جائے اور یہ ایک طریقے سے حاجیوں سے محبت کا اظہار بھی تھا پانچوہ کام اس نے کیا رفادہ کا رفادہ کے معنی ہوتے ہیں کہ جو بھی حاجی آئیں گے انہیں کھانا کھلایا جائے گا ان کی میزبانی ہوگی کیونکہ اہلِ عرب کے بہت سے قبائل ایسے تھے جو بہت مسکین تھے غریب تھے ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا لیکن جب وہ اللہ کی عبادت کے لیے کعبہ آتے تھے تو ان کی خاطر توازو کی جاتی تھی یہ پانچو کام کھسی نے تیہ کیے اور اس کا پورا ایک دپارٹمنٹ اس نے بنا دیا جیسے محکمے اور منسٹریز آج کے دور میں بنائی جاتی ہیں کھسی کے تیم بیٹے ہوئے تاریخ میں ان کے نام عبدالدار عبد مناف اور عصد بن عبدالعزی کے نام سے ملتے ہیں عصد بن عبدالعزی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مزید اس کی آگے کوئی اولاد نہیں ہوئی یعنی بیٹیاں ہوئی کوئی بیٹا نہیں ہوا لہٰذا اس کی نسل آگے نہیں بڑھ سکی لیکن عبدالدار اور عبد مناف کے مزید آگے بیٹے ہوئے کوئی نے اپنے دور میں یہ دیکھا کہ اہلِ عرب اور بالخصوص اہلِ قریش عبد مناف کو عبدالدار سے زیادہ چاہنے لگے اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف عبادت اور تقویٰ کے لحاظ سے عبدالدار سے زیادہ متقی تھے اور سب سے زیادہ پسندیدہ بھی تھے لہذا اسی بنیاد پہ اہلِ عرب نے عبد مناف کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اگر قوسائی کا انتقال ہوگا تو پھر قوسائی کے بیٹے عبد مناف کے پاس یہ تمام تر حکمرانی جانی چاہیے جب قوسائی کو اس بات کا علم ہوا اور اس کے بڑے بیٹے عبدالدار نے یہ شکوا بھی کیا کہ میں اس حق حکمرانی کے لیے زیادہ خود کو اہل سمجھتا ہوں اور میں بڑا بیٹا بھی ہوں تو اس نے اپنے والد سے یعنی قوسائی سے عبدالدار نے یہ آرزو کی یہ درخواست کی کہ مجھے حق حکمرانی ملنی چاہیے قوسائی نے سوچا کہ میرے مرنے کے بعد تو یہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ عبد مناف سب کی آنکھوں کا تارہ بن چکے ہیں لہٰذا اس نے اپنے بیڑے بیٹے عبدالدار کو ہی اپنی زندگی میں ہاتھ کے میں وقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ میرے بعد میرا بیٹا یہ گدی سمح لے گا اور تمام تر وہ پانچ محکمیں جو قوسائی نے تیار کیے اور دارالندوہ یہ سب کی سربراہی عبدالدار کے پاس چلی جائے گی عبد مناف اللہ کے برگزیدہ بندے تھے انہوں نے اس بات پر کوئی شکوہ نہیں کیا اور اپنے والد کے اس حکم کی تعمیل میں انہوں نے اتفاق کیا اور سر تسلیم خم کیا عبد مناف کے بھی مزید آگے چل کے چار بیٹے ہوئے جن کے نام تاریخ میں عبد شمس نوفل مطلب اور حاشم کے نام سے انہیں ہم جانتے ہیں جب عبد مناف اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے یہ چاروں بیٹے اکھٹے ہوئے تو انہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہمارے دادا قسعی نے جو فیصلہ کیا تھا وہ انصاف کے مطابق نہیں تھا لہٰذا عبد مناف اب ایک مکمل قبیلہ بن چکا ہے اور مزید اس کی آگے شاخے بڑھ رہی ہیں تو حق حکمرانی کا کچھ حصہ ہمیں بھی ملنا چاہیے اور یہ چاروں بیٹے جو کہ عبد شمس نوفل مطلب اور حاشم تھے انہوں نے یہ متفقہ طور پر اتائے کر لیا کہ عبدالدار سے یعنی اس عبدالدار قبیلے سے اب یہ معاملات ہمیں شفٹ ہو جانے چاہیے یعنی عبد مناف کو یا پھر اس کا کوئی درمیانی راستہ نکلنا چاہیے اہل قریش میں یہ بات پھیل گئی اور اہل قریش میں یہ بات اس طریقے سے پھیل گئی کہ یہ جنگ کی ایک صورت بننے لگی اور کبھی امکان تھا کہ جنگ ہو جائے لیکن اہل قریش یہ جانتے تھے کہ آپس میں قبائل نے نہیں لڑنا کیونکہ اگر بنو قریش آپس میں لڑیں گے تو پھر جس طرح دیگر قبائل مکہ پہ اپنی حکمرانی اور تسلط قائم کرتے رہے ہیں وہ دیکھیں گے کہ قریش مضبوط نہیں رہے کمزور پڑ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ باہر کا کوئی قبیلہ مزید آ کے جنگ کر دیں اور پھر دوبارہ سے مکہ کی حکمرانی بنو قریش سے نکل جائے لہٰذا جنگ کا خطرہ ٹالنے کے لیے دارالندوہ میں ہی فیصلہ ہوا اور قریش کے تمام تر قبائل بیٹھے اور ان کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پانچ محکمے جو خسین نے بنائے تھے اس میں سے دو محکمے یعنی سکایا اور رفادہ کا محکمہ عبد مناف رکھ لیں اور باقی تین محکمے جس میں جنگ کے حوالے سے احکامات تھے صدارت تھی مکہ کی اور سب سے اہم چیز یہ تھی اس میں کہ حجابت یعنی خان کعبہ کی چابیاں وہ عبدالدار کے پاس رہے لہذا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شروع میں دو محکموں کا تیہ ہوا کہ سکایا اور رفادہ عبد مناف کے پاس جائے گا اور اس کے بعد آگے چل کے یہ تیہ ہوا کہ حجابت بھی جو ہے یعنی کعبہ کی چابیاں بھی جو ہیں وہ عبد مناف کے پاس جائیں گی یعنی اب جو دفائی نظام تھا جو فوج تھی جو جنگ تھا جو جنگ کا علم تھا وہ عبدالدار کے چلا گیا بچوں میں اور عبد مناف کے بچوں میں ان چاروں بیٹوں میں جو چیز آئی جو حصہ آیا وہ قابت اللہ کی یہ کہہ لیجئے کہ خدمت آئی حاجیوں کی خدمت آئی اور قابت اللہ کے اندر جتنے اس وقت بت موجود تھے یا جو بھی مہا کے تبرکات تھیں اس وقت وہاں کی تمام تر خدمت گزاری کا حصہ عبد مناف کے حصے میں آیا عبد مناف کے پاس جب قابت اللہ کی چابیاں آ گئیں تو اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ عبد مناف کے چاروں بیٹوں میں سے کون قابے کا متولی بنے گا قابے کی ذمہ داریاں سمحا لے گا اور چابیاں کس کے پاس ہوں گی حاجیوں کی خدمت کا تمام تر بیڑا کس کے سر ہوگا چاروں بیٹوں کے نام قرآ کے ذریعے نکالنے کی کوشش کی گئی اور جس بیٹے کا نام نکلا وہ نام تھا حاشم کا اس طریقے سے یہاں سے بنو حاشم کا سلسلہ شروع ہونے لگتا ہے اس پورے پروگرام کے اندر جو کہ ار رحیق المختوم کا یہ پہلا اپیسوڈ آپ نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں ہم نے بنو قریش کے حوالے سے آپ کو بتایا اور اب معاملات بنو قریش سے آگے بڑھتے ہوئے بنو حاشم تک کیسے منتقل ہو رہے ہیں یہ ہم آپ کو اگلی قسم میں بتائیں گے اس تمام تر بیان کے دوران اگر کوئی جانے ان جانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ رب العزت کے حضور معافی کا طلبگار ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ